Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکمِ آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس رویہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائے برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویجن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاعت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں وہ گریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویہ اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویہ بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین دسویں آیت سے ہم گرائت ہو جاتے ہیں لیکن حلاق نہیں ہوتے ہم ہر وقت اپنے بدن میں یسو کی موت بھی یہ پھرتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے بدن میں صحیح ہو کیونکہ ہم جیتے دیں یسو کی خاطر ہمیشہ موت کے حوادے کیے جاتے ہیں تاکہ یسو کی زندگی بھی ہمارے فانی جسم میں ظاہر ہو بس موت تو ہم نے تاثیر اثر کرتی ہے لیکن زندگی تم آمین خدا ہم کے کلام کا پڑھا سنن جانب صاحب کی بائیس آمین تو ہم نے پرید سیزن پرید سیزن پرید سیزن پہتی جولائی سے کس جولائی تک ہم خدا مجھے سکر کرتے ہیں کہ ایک ہفتہ حق ہم کھا مکملیت ہوں اور تو پرید بنیانھی تیم آات Harad Bara 10 p.m to Banin 10 Diem days سب سب آیم آمین ساٹردس میں ہمارا کریں گے 10 پیم توبانی دس رات دس بجے سے سبح ایک ہو جائیں ساٹردس میں ہمارا کریں گے آمین 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 آیا ماج کی کلاگ کو دیکھیں مگرس این جی اس کا چھتا مگرس این جی اس کا اور جو آج کا پیغام ہے definitely it's related to giving اور اس کا topic ہے that is a giving heart a giving heart دینے والا دینے والا giving is related to heart giving کا تعلق دینے کا تعلق پیسے کے ساتھ نہیں ہیں دینے کے ساتھ so مردی کی دی اس کا چھڑا بار اور انیس ہی آئے سے دے کر اکیس ہی آئے تک ہم پڑھیں ہم نے چیز کر دیں مردی کی دی چھڑا بار مردی چھڑا بار اس کی انیس ہی آئے سے اکیس ہی اپنے واسطے زمین پر مان جمع نہ کرو جہاں کیلہ اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں جو نکب نلاتے ہیں اور چھڑاتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر مان جمع کرو جہاں نہ کیلہ خراب کرتا ہے نہ زنگ اور نہ وہاں جو نکب نلاتے اور چھڑاتے ہیں کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا آمین آمین سواجہ ہم خوڑی دیر کے لیے سایت پر گوھر کریں گے اپنے واسطے زمین پر مان جمع جہاں کیلہ اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چھڑ نکب جگھاتے ہیں بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع سوگر ہم اگر محصد طور پر اس آیت کو دیکھنے تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہوئی ہے دو باتیں پرامینٹلی اپنے لیے زمین پر خزانہ جمع سو دس میان دون اکیوملی ٹو مچ ویل پرامینٹلی پرامینٹلی اپنے لیے زمین پر خزانہ جمع اور اس کے ساتھ جو سیکنڈ بات بتائی گی ہے کہ کہاں پر مال جمع کرو اپنے لیے آسمان پر مال جمع آپ نے لیے آسمان پر مال اپنے ساتھ ورنی سیکنے آپ نے لیے آسمان پر مال اب اس کے کیا مطلب ہے store up your treasures in heaven definitely یہ ایک expression ہے لیکن ایک بات جو واضح 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 زمین پر خزانہ جمع ہوتا ہے آسمان پر بھی ہو سکتا آسمان پر بھی ہو سکتا آپ اپنی زمینی دولت کو آسمان پر بھی منتقل کر سکتا کیسے بای گیونگ ایٹو جان سو اپنے لیے زمین پر اس کا مطلب ہے جب آپ آسمان پر جائیں گے تو جو کچھ آپ نے آسمان پر آپ نے جمع کیا ہے سم ہاو آپ کا نام اس پر لکھا ہوا ہو گا اور آپ اس میں انجھ اگر اکنی سیز کی آپ کو وہاں پر ضرورت نہیں ہے تو پھر خدا من کو یہ کہنی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ آسمان پر جمع آئیت اور نیدی آئیت اس لئے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ پیسے یا جو کچھ آپ پر بیجنے وہ ملے گی آپ آسمان پر ضرورت ہوگی لیکن it's an expression اور وہ جو کچھ آپ جمع کہیں گے آسمان پر آپ نے یہ کسی نہ کسی طرح سے وہ آپ کی نام ہے اور اگر وہ آپ کے لئے وٹن نہ ہوتا تو خدا من آپ سے یہ نام کہہ دے کہ آپ نے لئے آسمان پر ضرورت جب اب آپ نے یہ فیصل کرنا ہے آپ زمین پر جمع کر رہے ہیں یا آپ آسمان پر جب جب آپ اپنی اوپر ضرورت کرتے ہیں وہ آپ زمین پر جمع کر اور جو کچھ آپ خدا کے لئے دیتے ہیں وہ آپ پر جمع کر رہے ہیں آسمان پر سو یہ آپ نے اس بات پر گول کرنا ہے کہ جب دینی کی بات آتی ہے تو ہمارے اندر ایک جنگ شروع دیں نہ دیں کتنا دیں طہان دیں کیسے دیں ای وار انٹرنل وار بگنز ان ای دیکھ یہ بات یاد رکھ مختار کے طور پر ہم سب کو ڈیفرن اماؤنس دی گئی ہیں اور ڈیفرن ویل دی گئی ہیں تاکہ ہم خدا کی بادشاہ کے لئے دیس اور گیمی آسو ای ٹیسٹ کم گا اور اس پر فیشتہ خدا کرے گا جو کچھ خدا کو دیتے ہیں جس بات کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن as far as you are concerned وہ آسمان پر دیتے ہیں دینے کا تعلق بیسی کسا نہیں ہے دینے کا تعلق دینے کے ساتھ اور اگر آپ خدا 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 اور اگر آپ دینے کیلئے ویلنگ ہے خدا آپ کیلئے مہیا کرتا جائے خدا آپ کو پروائید کرتا جائے خدا اگر خدا خدا دینے کیلئے ویلنگ ہے تو خدا آپ یہ بتاتا جائے گا کہ اس کس کام کیلئے آپ کو دینے ہم ہم خدا اس لیے نہیں دیتے ہیں کہ ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں ہم خدا کو اس لیے دیتے ہیں کیونکہ ہم ہمیں موجز مل جائیں ہمیں عدست مل جائے مل نہیں سکتا ہم اس لیے دے رہے ہیں خدا کہ وہ جمع ہو رہا اپنے لیے آسمان پر قزانہ جمع پرس نمی آپ نے جو کچھ بھی آپ نے آسمان پر جمع کیا ہو گا وہ آسمان پر آپ کے نہیں یہ چاہے وہ جو یا کسی اور سپیچل سٹیٹس کو وہاں پہ بیان کرے یا کسی اور طرح سے آپ کو اس کی ضرور پڑھے گی یا ہو گی سم ہر لوگ کہ آپ نے خدا کے کام کے لیے کتنا نہیں اور لاز ٹائم کی جیسے ہم نے سٹری کیا اماؤنٹ is not important ریشو is important آپ نے کتنے بڑی اماؤن دی یہ امپورٹن نہیں ہے بلکہ یہ امپورٹن ہے کہ آپ نے اس ریشو کے ساتھ خدا دی سو یہ کانسیپٹ آپ نے اندر کلیر رکھے جی وات ایور یو گی جو جو تائٹس چیلی افرنگ آپ کو سب چیزیں آسمان پر واپس اگر آپ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ آسمان پر جا رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو چاہتی یہ طولت آپ کو سو سو ریچ خریسٹین سو بی وی 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 اس وجہ سے ریشو پیس سو سو دین ایک تار دل کس ہارت سو اس فل اس گیو انسان کا دل ہے تو دو طرح ریسی ہارت اور گیو ہارت آپ تو کیسے گئے آپ کے دل پہ دو بڑن بنے گئے ایک رائی وی 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 بڑن ایک بڑن پہ لکھ ایک بڑن ایک بڑن پہ ایک بڑن پہ لکھ لکھ دوسرے پہ لکھ لکھ مو تو آج کی انگلی کس بڑن پہ ایک بڑن مو آم نہیں تو امانداروں کہاں پہ ہونا چاہیئے ایک ایک بڑن 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 دیال کے co دنیا کی چیزوں کے تعلق سے دورت کے تعلق سے ماتینیل چیزوں کے تعلق سے جو ہمارا رمیہ ہے وہ ہمارے دیل کی حالت دنیا ہمارا دیل فانی چیزوں کی طرف ہے یہ ہمارا دل ابھی چیزوں Our focus is on material things or our focus is on eternal things So ایک example ہم دیکھیں in Old Testament میں سے پہلے سالہ تین And this is the example of King Solomon کسی ایسا پل ہے سلیمان بھار اور Bible کے مطابق He is a very 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 rich man اور تقریبا سلانہ جو سونے میں اس کو ریکنیم ملتا ہے سونے کی سیکل میں ہے That was about آج کے بیسے کی تعلق سے One billion dollars آج کی amount ہم calculate کریں اس کو کتنا مل جاتا One billion dollars gold اس زمانے میں آپ کو ناظر رہا سکتے It's a big 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 بنی لیکن problem کیا تھی کہ enough کا جو button تھا اس کے اس کے ملی نہیں He wanted more 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 ہر سال وہ مصر میں جہاز بیجھ دے تھے تاکہ سونہ اور جاندی اور ہاتھی دار اور لکڑی اور جو قیمتی چیزیں تھیں مصر کی وہ لائیت ہے Every year جہاز جو دے سالمن کے وہ ایجنٹ میں جاتے تھے اور سونہ جاندی محاصلہ سوئے پڑھیں پیرا سلاتین دسوہ بات اس کی چولہ سے سونہ اور جتنا سونہ ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا اس کا وزن سونے کا چھ سو چھیاست اندار تھا علاوہ اس کے بیوپاروں اور سودادنوں کی تجارت اور ملیٹری قوموں کے سب سلاتین اور ملک کے سوپہ داروں کی درف سے بی سونا پڑھیں اور سلیمان بادشاہ نے سونا گھڑ کر دو سے اٹھانے بنائیں چھے سو مستال سونا ایک ایک تھارم میں لگا آمین سو لیٹس سی ہاو گرے اس تھارمی سے بیس میں ہاں مانسوہ ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنائے اور اس پر سخت سے چوکھا سونا مڑھا اس تخت میں چھے سوئی ہیں اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے بھول تھا اور گیٹنے کی جگہ کی دونوں دو درہ درہ تک تک اور دیگوں کے پاس دو شیر کھڑے تھی اور ان چھے سوئی وں کے ادھر اور درہ بارہ شیر کھڑے تھی کسی سلط میں ایسا کبھی نہیں بڑھ اور سلیمان بادشاہ کے پینے کے سب بردن سونے کے تھی اور لبنامی بن کے کھر کے بھی سب بردن خالص سونے کے تھی چاندی کا ایک پینہ تھی کیونکہ سلیمان کے ایام میں اس کی کچھ قدر نہ تھی آمین سلیمان 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 تخت پر دو بڑے شیر اس کی دونوں سائٹ پر بنے ہیں سونے کے اس کے تخت پر چڑھنے کے لیے چھ بڑے بڑے سٹیپس تھے اور ان چھ سٹیپس پر بڑے شیر بنے ہوئے تھے آل گول اس کے سارے برطن گول لیکن جیسے امثال میں لکھتا ہے دولر پارنل آگر جو لوگ جمع کر رہے ہیں یاد رکھیں یہ آپ کی اگلی نصر کے نام نہیں آیا یہ پارنل آگر پارنل آگر پارنل آگر سلیمان 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 کی بعد اس کا بیٹا بادشا پردان کیا آپ ہے بیو با اللے اور یہ ایک camouflage ہے کے سولیمان سلیمان وانے بھی ایسی اوہی تلوز ہے وانے بھی ایسی اوہی تلوز ہے اور اس کے لاوہ پہلا سلطین یعنے باپ کی پہنڈی چار بٹس میں لکھا ہے سالومن ہے سیمن ہندر وائٹس کنی پیویا تھی سیمن ہندر وائٹس اور ہرمی کنی تھی تیم سو ہاوزن دھومنگ برد انہیس لائف پتھ ایسی ایسی ساید ہیی تلوز ہے اور یہ ساری باگ کی چاند کنی بھی آرید ہی خدا نی سکے باہر دے چودا ہے ایان پرے بڑھنے ستنا بار سولہ سیونی ساید اور اور سایی تھی اپن بھو سالومن اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت بھوڑی نہ پڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں پھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے کھوئے ہو جائے اس لیے کہ خدا میں تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لڑنا اور وہ بہت سی پیمیاں بھی نہ رکھے تانا ہو کہ اس کا دل پھر جائے اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی زدینہ کرے اور جب وہ تحت سلطن پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہینوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں بتائے اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا دے تاکہ وہ خدا میں اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سکھے جسے اس کے دل میں غروب نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو تہنے نہ پائے ہوئے تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے ہیں آمین آلریٹی بیفر آلیس ہیپن قدامن نے دیترانمی میں اسرائیل کو یہ بتا دیا بہت پیسہ بہت بھوڑے بہت جانور بہت سونا بہت دولت جمع نہ کرنا مجھے کیا ہے تاکہ ایسر نہ ہو کہ تیرا دیل قدامن سے تیرا دیل قدامن سے and the same thing happened قدامن پہلے ہی انتباع جو ہے وہ کر دیا and the same thing happened and all is well disappeared in just five years پانچ سادوں کے اندر اندر سالی دولت جو ہے وہ ختم سومتی چیپا میں جو قدامن کی بات ہم نے پڑی ہے اس میں جو نین سبق ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے that worldly wealth is temporary دنیاوی دولت عارضی ہے لیکن آسمانی دولت عبدی ہے اپنے لئے زمین پر خزانہ جمع نہ کرنا کیوں کہ وہ temporary اپنے لئے آسمان پر خزانہ جمع کرنا کیونکہ وہ permanent ہے I am dkim سال 23 وارمس کی پانچی ہیں سو اس پیسٹ میں بیسیکلی قدامنم کو کیا بتا رہے ہیں God is saying think differently regarding money پیسٹے کی دولت اسے different way میں سن دنیا اس طرح سوچتی ہے کہ زمین پر جمع کرو تم نے اس طرح سوچنا ہے آسمان پر جمع کرو so when you are saved your giving becomes crazy giving unusual giving اور لوگ آپ سے یہ اتنا پیسہ اتنا یہ مام کلا آپ کے کام کی لیتے ہیں you are crazy crazy but this means there is too much don't give this much don't give this much this is how the world thinks لیکن Bible ہمیں یہ بتاتی ہے give your best but what we are studying in Matthew is don't attack yourself with worldly things attach yourself with hemily کیا تو اس چیز پر آمد لدائے گا جو ہے ہی نہیں کیونکہ دولت یقینات اکاب کی طرح پر لدا کر آسمان کی طرح اڑ جاتی ہے دولت جو ہے وہ اوڑ جاتی ہے غائب ہو جاتی ہے if we just use it and accumulate it accumulate کا مطلب سب سے too much for yourself you keep what you need but not too much so متی چھے بہا میں جو overall conclusion ہمیں نظر آتا ہے what God is what Jesus is speaking about is جہاں تیرا مال ہے وہاں تیرا تیرا where is your heart on earth or it happened زمین کی طرف ہے آسمان کی طرف آردی چیزوں کی طرف ہے یا پرمنٹ چیزوں کی طرف so Christ is saying کہ زمین پر اپنی انویسمنٹ جمع نہ کرو آسمان پر اپنی انویسمنٹ جمع نہ کرو اور آپ جو کچھ خدا کو دیں گے وہ آپ کے لئے آسمان پر آپ کا انتظار کرو your giving is waiting for you in heaven اپنے لئے آسمان پر رضا نہ جمع جو کچھ آپ اندویجوی ہی دے رہی خدا آپ کی giving کو family بھائی ہی دیکھتا ہے خدا آپ کی giving کو personal مہیر بھی دیکھتا ہے what are you giving to God you will get back in heaven in rewards or in any form you will get so your treasure in heaven is permanent and your treasure in heaven is personal اور جب آپ وہاں پہ جائیں گے you will keep it eternal زمین پر کیا ہے کیرہ لگتا ہے زمد لگتا ہے چور نقب لگتا ہے you lose it اور آسمان پہ کیا ہے you will keep it permanent so دینے کے تعلق پیسے سے یا خدا سے نہیں ہے دینے کے تعلق آپ کے دل کے ساتھ where is your heart جس کے ساتھ ہے دل کے ساتھ زمین پر دل ہے یا آسمان where is your heart کچھ انجاب کیا افتر لوگ heaven کو miss کر دیں گے پیسے کی منی ہے some preachers and some pastors will miss heaven because of money اُس دن پتیرے مجھ سے کہیں گے آئے خدا آئے خدا لیکن میں تو اسے کہہ دوں گا میری قبی تو اسے باقی ہے اور اس کے بہت ایک آگے جب آپ آگے دیکھیں مدھی میں جو آپ پیسٹ پڑھ رہی ہیں it's very interesting it gives you advice me کیونکہ کیونکہ چہاں تیرا مال ہے کیونکہ چہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا بذر کا چراؤ آنکھ ہے پس اگر تیری آنکھ روز ہو تو تیرا سارا بطن روشن ہوگا آگے بھی ایسی آئے اور اگر تیری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بطن تاریخ ہوگا پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے تاریخی ہوگا تو تاریخی کیسی بڑی ہوگی انجوم اس میں آئے کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عدابت رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے منا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے پچیز میں آئے تو خدا اور دولوں کی خدمت نہیں کر سکتے آمین آمین تو بات کس کی ہو رہی ہے پیس اور بیج میں جو بائیس وی دیس وی آیت ہے اس میں کیا دکھر ہو رہا ہے آمین تاریخی اور روشنی سو وی دیس سو بات گیو خدا یس مسی یا اکیس بائیس یا دیس میں تو میں یہ بتا رہے ہیں can you really see the aspect of giving the nature of giving the blessing of giving کیا تیری یہ گراجر ہے یا تیری یہ بتا رہی ہے if your eye is dark تو تجھے صرف دنیا اور چیزیں اور material اور accumulation اور آپ کی نیت نظر آئے if your eye is dark you will just see your own needs اور تو زمین پر غزانہ جمع کرے لیکن اگر تیری آپ کے روشن ہے تو تو آسمان پر آپ نے لیے غزانہ جمع سو کیا آپ کی تاریخ ہے یا آپ کی روشن ہے this is what jesus said if your eye is dark all you see is the world اور اگر تیری آپ کے روشن ہیں then you see the heaven پھر تو زمین پر نہیں بلکہ آپ نے لیے آسمان پر جمع کر دی اور آگے انہوں نے وزان کر دی کوئی آدمی دو مالکوں کے خدمت نہیں کر سکتا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں دی 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 خدا امیر ہونے میں کوئی بلائی نہیں but your excessive wealth is forgiving اس لی خدا نے کہا دولت مان کا آسمان کی بارشاہ میں داکھل ہونا برست گل نام کی نہیں لیکن مسکل ہے مسکل ہے difficult اس لیے مجھ سے جو جسو کے باز آئے خدا نے کہا تو میں ایک بات کی رہی جیس is telling here over here to his disciples is you can't have both at the same time آئی امام دارو اس deception میں صفحے نکلو کہ ہم ایک ہی وقت میں دولت بند you can have the best for your needs خدا آپ کی زندگی میں بہت سی دولت لا سکتا ہے لانے میں کوئی برائی نہیں لیکن آپ نے اس کی traffic کو جاری رکھنا ہے کہ وہ خدا کی kingdom کے لیے استعمال لیں don't accumulate too much اگر آپ تکام ایک آئے سے چاہتا آپ کو دو گرن ضرور اگر ایک ممبائل آپ کے پاس ہے کافی آپ کو دو ممبائل کو ضرور نہیں اگر certain things you need you don't need to multiply so crisis ساہی ہی تم نے اپنی زندگی میں ایک بات پر فیصل کرنا ہوگا کون میرا مالک بکوز منی بیہیوز لائک ماسٹر تم دو مالکوں کی کنمت کیوں کام خدا من نہیں کیوں کہ پیسہ مالک کنٹرول کرتا ہے it کنٹرول ی لائک ماسٹر so you have to decide how to live and how to get اور دوسری بات جو ہم اس پیسے میں دیکھتے ہیں indirectly وہ یہ ہے اور giving should not be for an earthly gain کی ہم دیں گے اور ہمیں یہ پردھ ہم دیں گے ہمیں موجزم میں ہم دیں گے کو بدائی اور definitely when we give کسی کسا جب ہم دیتے ہیں God honors لیکن ہم اس موٹیو سے نہیں دے رہے ہیں کہ ہم ضرور سب کو زمین پر ہی ملتا بھی ہے جو تھوڑا ہوئے گا تھوڑا کٹ لے جو زیادہ ہوئے زیادہ کٹ but the main thing is not this giving کا جو main موٹیو ہے ہوئی ہے your money is getting you to heaven ameen آپ پیسہ کام بھی جمع ہو رہا ہے اسمان ہے your focus is not on the material things your focus your goal is the heavenly things so don't let money master you i repeat again بہت سے اماندار جو نجات پائی ہے اور بہت سے قادم جو خدمت کرتے ہیں too much جو prosperity کے پیچھے ہیں دولت کے پیچھے ہیں پیسے کے پیچھے ہیں they might lose their salvation میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہ نہیں god knows only god will but they might lose their salvation کیونکہ دولت دولت دیل پید دولت کی خاہیش خاہیشم کی برائی کی جا so we very careful about the deceptive nature of the wealth so point is again and again we must focus on eternal things or on eternity and accumulating our wealth in heaven so the point is the gaining heart the receiving heart مجھے اور ملے مجھے اور ملے مجھے اور ملے ultimately you will become a loser کسی نے دولت کے بارے میں یہ کہا it's like a salty water دولت کی خالص نمکی پانی کی طرح ہے جتنا پی یں گے پیاس نہیں گوزی but that kind of a person enough is never enough ان کے لیے کبھی بھی جو enough ہے وہ enough مل جے اور مل جے اور مل جے اور ایک اور اگزامپل ہم دیکھیں گے the میکسی دونین چرچ دوسرا کرتی ہوں آٹھ کھمہ ایک اگزامپل ہم نے سالپن کی دیکھ the richest gain on the face of the earth and in five years lost everything اور یہاں پہ ہم ایک میکسی دونین چرچ کو دیں مکدونیا کی کلیس ہیں چرچ سے کہا کہ یروسلیم کا چرچ جو تمہارا مدد چرچ ہے اس کی مدد ہے اپنے چرچ کی مدد کر چرچ وہ مدد 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 بارے یہ کہتا ہے they were too much poor 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 انتہائی گریم and they had nothing to give yet they gave their best چرچ سے پہل دیں کہ میں میکسیڈونین چرچ یہ اس میسیج کو دیکھیں بہت سے ہمارے جو پاکستانی اماندار ہیں امریکہ میں ہیں انیل میں ہیں آخر کنٹریز میں ہیں آپ اپنے مدد چرچ کیا کر دیں میکسیڈونین کال پاکستانی کہ پاول نے ان چرچ سے کہا اور میکسیڈونین سے یہ کہا کہ جب مدد چرچ نے تمہاری جنیوں میں امپار کیا ہے ان ویس کیا ہے بیٹ ہوئے ہیں تو وائن کی ہیں گربانیا بھی ہیں تمہارا بھی فرض ہے تم اپنے مدد چرچ کی ہم آلویہ تو چرچ is around the world امریکہ میں روم میں سپین میں انگلن میں ہولین میں آپ پاکستانی چرچ کی کیا مدد ہم یہ نہیں کہہ رہے گریز چرچ کی مدد پر جو بھی آپ کا چرچ ہے اور جس بھی چرچ سے گئے ہیں جو بھی چرچ آپ کے لئے بھائی سے بھرکت ہوا ہے help them help your mother church god will give you more place god will give you more favor and over the years وہ ہزار وں where is your blessing for your bible thoughts کسی بات کی کمی ہے آپ سے اپنی عام کو تاریخ نہ ہونے دیں اپنی عام کو رسل دیں don't miss the opportunity to give اور Macedonian church نے urge کیا clean کیا منت کی وال سے کیام سے حدیت وال نہیں دے رہا they were very poor they were beyond the status of giving پھر بھی انہیں کام نہیں so let's read first two verses دوسرا گرنگی آٹھنا راگ اس کی پہلی دو verses کیا ہوا ہے فضل فضل so Paul is speaking about grace and موسکل ہے لیکن انہوں نے آنے پڑے آنے چوتھی آنے دوسری آنے دوسری آنے دوسری آنے دوسری آنے کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے پڑی شخابت کو حد سے زیادہ کر دیا بہت غریبی ہیں لیکن بہت سکھاں تیسری آیت سے اور میں دعا ہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے معافے بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا اور اس خیرات اور لوگنسوں کی ختمت کی شراقت کی بابن ہم سے بڑی منت کے ساتھ ترخواست کی پانچری آئے اور ہماری امید کے معافت بھی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداون کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپورت کی آمین پانچری آئے پانچری آئے پانچری آئے اور انہوں نے ہماری بڑی ریکویسٹ کی منت کی پانچری آئے پانچری آئے ہمیں نہیں کیا چیزیں دیں کیا پیسر تھا جو کچھ بھی تھا فیلپائی کا چرچ ہے فیسو نائکی کا چرچ ہے اور چرچز ہیں انہوں نے سب نے مل کر جمع کیا اور وہاں پر انہوں نے پال کو بھیجا کہ ہماری طرف سے جو ہمارا مدر چرچ ہے یروشلیم کا چرچ ہے جو پہنا چرچ ہے ان مقدسوں کی مدد کی کیونکہ نہ ہوتے ہوئے بھی کم ہوتے ہوئے بھی وہ اتنی ایکل کی انجھے دینے کی کیونکہ کیونکہ انہوں نے ہوتا ہے ان کے دل میں کچھ ہو جکا تبدیلی آتی میں خاتم کے بارے میں بڑھ رہا تھا اس کی کلیسیا بڑی قریب تھی اور پٹیکرلی ایک فیملی پر اس کی نگا دیتا اس نے ایک سندے اپنے چرچ میں کہا آپ سندے جو ہے یہ پیسے جمع کریں اور اگلے سندے جو ہمارے چرچ میں سب سے پورست فیملی ہے ہم اس کو دیں وہاں ایک فیملی جو تھی وہاں پہ پانچے لڑکیاں تھی ماباب تھے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ ہم دیں اپنے پاسٹر انہوں نے ایک ہفتہ بہت منت اپنی گھر کی لائٹیں باندھ رکھی فریج باندھ رکھی تاکہ بڑھری کے پیسے بچا سکیں کھانا پینہ بہت کام کر دیا زیادہ سے زیادہ گھروں میں کام کیا وہ گھر میں کام کیا یہاں کام کیا وہاں کام کیا یہ کیا بی بی سیتے کی پیسے بچائیں پیسے بچائیں پیسے بچائیں تاکہ ہم اپنے پاسٹر کو بیس جو انہیں پیسے جمع کیے بیس بیس ڈالر کے دو نوڑ تھے اور دس ڈالر پہ تیس ڈالر اور وہاں تھے ویلی ویلی ہیپی کہ ویلی ویلی ہیپی ویلی ہیپی اور نیکس چندے انہوں نے وہ لفافہ جو رہا ہے وہ بادی صاحب اور اس دن میں یہ سوچ رہے تھے وہ فیر کے جو تھی ویلی ہیپی پیپر ویلی ہیپی پیپر کیونکہ ہم مدد کردے ہم کسی کی مدد کردے شام کو بادی صاحب انہوں نے دروازہ نوڑ کیا اور ایک لفافہ ان کے ہاتھ میں لے تو ماما جب کار میں گئی اندر کمرے میں گئی اس نے وہ پیسے گنے ایٹی سیمنڈ ڈالرز اور ایک دم ان کی خوشی یہ وہ فیملی تھی جس کے لیے پاسٹر پیسے جمع کردے اور انہوں نے دروازہ نوڑ کیا لے پیسے ہوگا لے پیسے ہیں اور انہوں نے دوسرے سے بلکل بات نہیں بیڈیاں بھی اداس ماں باپی اداس we wanted to give we didn't want it to receive اور ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کی اپریشن میں رہے اور پھر انہیں سوچا اگلے سندے we will take back the money and give it to church اور اگلے سندے ان کے چرچ میں ایک مسینری آیا اس نے کہا فلاہ ملک میں ہمیں ایک چرچ بنا رہے ہیں اس کی اچھات کیلئے ہمیں پیسے چاہیے and today we will take special offer اور وہ فیملی پھر بڑی کورشن میں دینے کم ہوگی انہوں نے وہ لفاوہ جو اپری میں ڈال دی and after the service پارسٹر انناؤنس آج بڑے بھیران کن طور پر ہماری جو offering وہ سو ڈال دار کتنی ہے سو ڈال اور اس سوٹے سے چرچ میں کمی سو ڈال دار offering بڑے مہینے پہ نہیں تو مشنے نے کہا there must be a rich family in the church اور وہ family کون سی تھی وہی family جنہوں نے اپنے 87 ڈال دار چندے میں مشن فائنڈ some people are eager to get غریب لوگ بھی جب خدا کو دیتے ہیں وہاں نے آپ کو دولت منسل it gives them a spirit of joy we are doing something for the kingdom so آپ چرچ کے امیر میمبر ہیں یا آپ غریب میمبر ہیں آپ کی دولت کا تعلق آپ کی wealth یا امارت کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کی پاس کتنا ہے آپ کی امارت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ دیتے ہیں you are not rich because you are wealthy you are rich because you give more اللہ لئیہ کیونکہ آپ کا جو دیتا ہے کو پیتنی so it's a matter of heart Macedonian church gave their best because something has happened in their hearts so giving is a great privilege اپنے آپ سے سوال کریں what christian you are if your giving is poor اگر آپ کا تینہ جو بالکل میکر ہے کام ہے تھوڑا ہے what kind of a christian you are you are greedy christian so giving should be motivated by grace i must give for god's work for god's glory so Macedonian church نے جو کچھ کیا وہ society کے point of view سے abnormal تھا لیکن وہ خدا کے point of view سے normal خدا سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنا فیتری مست کرتا یہ ایک اور بھی aspect ہے giving is redemptive جو لوگ خیالی کو سمجھتے ہیں وہ سپاد مسلم سمجھتے giving is redemptive giving is a sign of your spiritual maturity خدا سکیان دوبار کریں give me a giving heart our wealth is not measured by our keeping but by our giving مجھے فیاؤس دے and ultimately your giving will bless your church and the work of the kingdom and definitely your giving will be stored in heaven آپ آسمان پر دولت لے کر نہیں جا سکتے ہیں لیکن آپ آسمان پر اپنے پہنچنے سے پہلے اپنی دولت وہاں پہ جمع آسمان اچھا the choice is تم دو مالکوں کے خرمت money is neutral money is not bad accumulation of money the slavery of money the control of money can leave you towards heaven اب اپنی نکال خوص بی very کیئر فل اور جیسے میں نے پہلے کہا میں پھر ریپیٹ کروں گا میکسیڈونین چرچ نے اپنے مدر چرچ کو بیس آپ بھی اپنے چرچ کو مدر چرچ کو جو لوگ براؤڈ ہیں دوسرے چرچ ہیں اور چیز چرچ ہیں help your mother چرچ and help the bible institutes جنہیں نے آپ خانم بنائے عزت تیری بتائے گا یا گو دا آلیلوی آیم خلاموں کے لئے زور جاتا ہوں سوہا جاتے ہیں بزور خلام کے شکر بزار ہیں چرچ منسلی کے چوبیس سال دنے آج چوبیس منسل شنو ہوا ہے چوبیس سال کا تھا جب میں نے فول ٹائم منسلی میں قدم رکھتا and it was a great scene at the time pentecostal movement کو بڑا عقید جانا جاتا تھا اور آج symbolically church movement کو چوبیس سال بنائے منسلی کو نہیں چوبیس سال بنائے میری عمر کا داد اس پاس سے منسلی کو 33 years ہم اس کے لئے خدا ہم بشروع اور ان سارے ساروں کا یہ conclusion ہے بلکہ یہ میرا 39 year ہے خدا کے ساتھ جب the conclusion is God is created خدا بفردار کھل رات کو بھی ہم یہ رات کی پریل میڈی میں دعا کہہ رہے تھے صبح کے وقت جب ہم دعا کرتے ہیں خدا اپنی شفقت ہم پہ نازل صبح ہم زندگی میں کام ہ حال رہی خدا من کی زور رہ تھا یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خدا من یسو مسیح کے پاس آئیں خدا من یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانے آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خدا من یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خدا ونجی میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداون بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداون یسو مسیح کے نام میں آمین